میں چیئرمن بن چکا ہوں راجہ کون؟ راجہ پرویز اشف؟ ہاں نی نی دے ساندھا راجہ اسلام علیکم خاتین اوزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال جس کا میزمان جنیت سلیم ندین شو کا آغاز کر رہے ہیں حال ہی میں کرکٹ بورٹ کی سربراہی سنبھالنے والے محترم جناب نجم سیٹھی صاحب کی پریس کانپرنس سے اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام جنیت سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے مبارک بات دیتے ہیں پروگرام شروع ہو جائے گا تو دے دیں گے مبارک بات مبارک بات کو ایک ہی تو نہیں پڑی ہوئی جو آپ کسی کو دے دنیا تو ضائع ہو جائے گی آپ دیکھئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وقت گزر جائے تو مبارک بات باس ہی ہو جاتی ہے مبارک بات ٹائم پہ دینی چاہیے اور جس قدر خوشی ہے پوری قوم کو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس پروگرام میں مبارک بات ہی بنتی ہے مجھے آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت چکی ہے ہماری طرح سے بھی مبارک ہو سر مبارک ہو جائے مبارک تو اصل میں آپ لوگوں کو ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ جس قدر پسپائی میں جا چکی تھی اس کو واپس نکالنے کے لیے اور اسے پوری دنیا میں اب روش ناس کروانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ کوئی ایسا انٹیلیجنٹ چیئرمین بنایا جائے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ جو دوبارہ کرکٹ کو کھڑا کر سکے اور ذہانت تو آپ سے شروع ہو کے آپ پہ ختم ہو جاتی ہے سر بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جنید میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاتا چلو یہ بڑا ڈسکس ہوا اور راجہ صاحب نے بھی اعتراض کیا کہ آدھی رات کو ٹوئٹ کر کے بتایا گیا کہ میں چیئر مل بن چکا ہوں راجہ کون راجہ پرویزر شیف دیساندہ راجہ رمیز راجہ دیکھیں آدھی رات کو ٹوئٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آج کل دھن چھائی ہوتی ہے آدھی رات کو اور جو کرکٹ کے اوپر غلط فیصلوں کی دھن چھائی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے رات کو ٹوئٹ کرنا پڑی یہ تپید پیلے بھی کر دے ٹوئٹ تے ہوں نہیں دکھو ناسی ہوں میرا خیال ہے دن کے وقت شاید سیڈی صاحب کے پاس موبائل میں بیلنس نہیں تھا میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئر وین ہوتا ہے اسے گورنمنٹ کی طرف سے بیلنس بھی ضرور ملنا چاہیے یہ آپ نے اچھا ہی شروع اٹھایا ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دیکھئے میں یہاں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ مجھے آدھی رات کو ٹوئٹ کر کے بتایا گیا تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو بہت پہلے یہ پتا چل جانا چاہیے تھا جب میری چڑیا ان کے دفتر کے پنکھے کے اوپر دو تین دفعہ بیٹھی جا کے تو ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا چڑیا والا بندہ آ رہا ہے اور اس وقت تو کنفرم ہو جانا چاہیے تھا جب چڑیا نے ان کے دفتر کے پنکھے کے اوپر بیٹھ کے ایک نازیبہ حرکت بھی کی اور وہ سیدھا ان کے پیپر کے اوپر آکے گیٹھے ان کو اسی وقت میرا خیال ہے گانا شروع کر دینا چاہیے تھا کہ ہلاو یار حوالے رب دے میلے چار دن آ دے تو میرا خیال ہے یہ تو کافی دن گدار چکے تھے اچھا سیٹی صاحب ایک تو رات دو بجے ٹویٹ کرنا پھر اس کے بعد سترہ بندوں کا کرکٹ کنٹرول بورڈ کے آفیس پہ ایسے حملہ کر دینا ہے جیسے کوئی ایف آئی کا چھاپا پڑ گیا ہے اس پہ بھی بہت اتراز ہو گیا ہے دیکھیں جنہا مسلا یہ ہے کہ جتنا کرکٹ پسپائی میں جا چکا ہے وہ بندے بھی تھوڑے تھے اچھا اچھا کرکٹ کو دوبارہ اوپر لانے کے لیے بہت سارے لوگ چاہیے اور میرے جیسے ہی انٹیلیجن لوگ چاہیے آپ یقین کریں جنہاید کے راجہ صاحب کے دور میں کرکٹ کی جو کارکردی ہے وہ ایسی تھی جیسے آدھی رات کو گیس والے چولے کی ہوتی ہے کچھ دیر نکلتی ہے اور اس کے بعد فم 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 تو یہ جو کرکٹ میں بھی فم 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 ہونی شروع ہو گئی تھا اس کو تواتر میں لانے کے لیے سیٹھی کھولایا گیا ہے لیکن سیٹھ صاحب سوائے انگلینڈ کی سیریز کے پاکستان مسلسل پتوات حاصل کر رہا تھا دیکھئے جنید صاحب وہ تو باقیات تھی میرے دور کی وہ جتنا میں بتا گیا تھا اور جتنا میں کام سیدھا کر گیا تھا اسی تسلسل میں وہ کامیابیاں ملی مگر جب راجہ صاحب کی بتائی ہوئی چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی اور ان کے فیصلے جب کھلاڑیوں کے اوپر مسلط کیے گئے تو پھر کرکٹ جو ہے وہ بلکل ایسے ہی نیچے گری جیسے چھوٹا بچہ اوپر والی سیڈی سے نیچے آتا ہے اچھا ارمیز راجہ صاحب نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ نے جس انداز میں ٹیک آور کیا ہے بورڈ کے ساری مینجمنٹ پہ دفتر پہ ہیڈ کوارٹر پہ وہ کہتے ہیں کہ میرا سامان تک مجھے نہیں اٹھانے دیا گیا وہاں میرا مطلب ہے سامان ان کا کون سا تھا انہوں نے کون سا کوئی مولی کو نمنگ لگا کے میز کے پیچھے رکھا ہوا تھا یا ان کو کوئی چارجر رہا گیا ہے یا وہ کوئی میز کے اوپر کانگز پہ رکھ کے چھولے چپ رہے تھے جو ان کو نہیں اٹھانے دیئے مجھے بتائیں تو سہیوں یا کچھ سفری استری رہ گی یا میں یہ بھی کہوں گا کون سا ان کے دراد میں کوئی استری بڑی ہوئی تھی جو بھول گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری انتہائی نایاب ایک ہوای چپل پڑی تھی ہو رہے گئی امام نایاب ہوای چپل کیا ہوتی ہے وہ کہ آدمی کو خود غسل ہانے بلے جاتی ہے ہو ہوای چپل تھی کوئی ہوای جہاز تو رہی تھا تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اتنا بتانا شاہتا ہوں سر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تلوکات کی وجہ سے آئے ہیں ہاں 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 سارے تلوکات کی وجہ سے ہی آتے ہیں سی اے سنس کر کے کون آتا ہے دیکھئے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے جو حکمراند ہوتا ہے اس کے جو اعتماد والا آدمی ہوتا ہے وہ اسے لے کے آتا ہے ہاں جس پہ اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے جس کو وہ لائک کرتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ کرکٹ کی میری جو خدمات تھے آپ یاد کیجئے ذرا آپ یاد کیجئے کہ پی ایس ایل آپ کی کئی سالوں سے نہیں شروع ہو پا رہی تھی اور وہ آپ کے خادم نے آکے شروع کی تھی وہ تو ہمیں یاد ہے کہ وہ میرے کزن کو ڈیرن سیمی کو آپ ہی لے کے آئے تھے جہا جہا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا دوبارہ جو شروع ہونا تھا جی جی وہ بھی اللہ کے فضل سے میرے آتوں سے ہوا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تاریخ میں جیسی خدمات لجم سے ٹھیکی ہے ایسی کسی اور کی نہیں ہے اور انشاءاللہ جی اے بھٹو بھٹو کی بات کی ہو رہی سیٹھیوں کی بات ہو رہی لیکن سیٹ سیب آپ پر سب سے بڑا اطراز یہ کیا جاتا ہے کہ رمیز رائجہ تو ایک پاکستان کے ناموور کرکٹر تھے ورلڈ کپ لے گئے آنائی ٹیوپو کا ورلڈ کپ کی ویننگ ٹیم میں بھی تھے آپ کو تو کرکٹ کی اے بی سی کبھی نہیں پاتا میں ابھی سناتا ہوں آپ کو اور آپ انشاءاللہ اس پہ پورا یقین کریں گے جنہیں بات سنیے جب نائنٹی ٹیوپو کا ورلڈ کپ آیا تھا اس وقت کونسا کوئی لیگ سپینر کرکٹ کا چیئرمن تھا اس وقت جنرل ریٹائر علی اکبر تھے چیئرمن اور یا تو پھر یہ کریڈٹ ان کو دیجئے عمران خان کو نہ دیجئے اور اگر یہ صرف مینجمنٹ کی سیٹ ہے چیئرمن شپ تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کرکٹر کو چیئرمن بنایا جاتا ہے تو ہر کرکٹر کی ایک لابی ہے ہر کرکٹر کا گروپ بنا ہوا ہے تو یہ گروپ بازی میں پڑ جاتے ہیں یہ لوگ جس سے اچھے اکھلاڑی جو ہیں وہ بیچارے گھروں کو چلے جاتے ہیں جی بلکل صحیح صاحب تو بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جسٹس نصیب اسنگ شاہ چیف جسٹس جو تھے ہمارے وہ چیئرمن رہے ہیں وہ کونسا کوئی وکٹ کی پر تھے یا ہوا میں کلابازی لگا کے تو گیند پکڑتے تھے یا میرا مطلب ہے کہ شہریار صاحب کونسا گیند کے پیچھے دوڑتے دو تین اول اٹبازیہ لگاتے تھے تو یہ جو سارے لوگ ہیں زکاہ شرف صاحب بھی رہے ہیں زکاہ شرف صاحب میرا مطلب ہے کونسا ہوا میں ڈائی لگاتے تھے تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ تو سرخی والا بیان دے دیا آپ نے کے گروپ بندی ہوتی ہے جی 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 بلکل بلکل میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹر جو ہوتے ہیں وہ چیئرمنشپ جب بھی ان کے پاس جاتی ہے تو کام خراب ہوتا ہے تو کام لوگ کے گروپ بریو